سبسکرائب کیجئے مایکرو منٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مایکرو منٹ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم سارا بات کرتے ہیں نا ون جی کی دور ون جی کے اندر تو بسکلی کافی پرانی بات ہے اور اس کے اندر یا جو سپیڈز تھی وہ تو کافی کم تھی لیکن جو بسکلی ایکیوریسی تھی وہ کافی زیادہ اچھی نکل کے آ جاتی تھی اب یا کیوں کہ یہ کافی پرانی بات ہے تو اس ٹیم پہ جو انٹرنیٹ تھا وہ بھی اتنا سپریڈ نہیں تھا اور جو بہت کم لوگ تھے وہی صرف انٹرنیٹ کو یوز کرتے تھے اس کے بعد میں ہمارے پاس سٹینڈر نکل کے آ گیا دوسرا ہے جو کہتا ہے ٹو جی اور اس کے بعد میں تھری جی فور جی اور فائنری آ گیا فائیب جی لیکن یا میں اگر آپ سے اس ویڈیو میں بات کرتا ہوں نا فائیب جی ٹیکنالوجی کی تو یا فائیب جی ٹیکنالوجی کافی زیادہ ایبلویٹ کر رہی ہے اسی انٹرنیٹ کی دنیا میں اور یہاں ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ریسرچ ہوگی اور ریسرچ ہونے کے بعد میں فائنری ہمیں ایسی سپیٹس ملے جو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہ کیو اب بہر بات ذرا کرتے ہیں کہ آخری جو فائیب جی ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے اب بہر جو فائیب جی کی میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ بھی ایک انٹرنیٹ کی طرح ہی ہے اب بہر کیوں کہ ہم کہتے ہیں فائیب جی تو اس کا مطلب فیف جنریشن اب بہر اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی فور جی کے بارے میں اگر ابھی جب آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اوپر آئی کاٹ پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا لیکن اب بات کرتے ہیں فائیب جی کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ آخری یہ فائیب جی کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے اب بہر دیکھو سمپل سا فنڈا ہے اگر ہمیں مل جائے انٹرنیٹ کی سپیٹ بہت زیادہ اچھی تو ہم جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارا جو بیسکلی انٹرنیٹ کی سپیٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اب بہر دیکھو سپیٹ تو ہمیں کافی اچھی آج کے ٹائم پہ بھی ملتی ہے لیکن وہ سپیٹ سے وہ اتنی اچھی ہم آج تک اچھی نہیں کر پائے ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم یہ بسکلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپیٹز ہیں وہ کافی زیادہ اچھی نکل کے آ جائیں اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں پرانے سٹینڈرز کی تو اس کے اندر بھی ہم اسی چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اسی چیز کے اوپر کام کر رہے تھے اور لگے ہوئے تھے اس کام کو کرنے کے لیے کیسے ہم کم سے کم لیٹنسی کے اندر اور جائرہ سے زیادہ سپیٹ کے اندر جو انٹرنیٹیں اس کو براوز کر پائیں اب یہاں بات کرتے ہیں کہ آخر یہ 5G کیا ہے اب یہاں دیکھو 5G ٹکنالوجی جو ہے وہ ایک طرح کا انٹرنیٹ ہی ہے میں نے آپ سے پہلے جنریشن کے بارے میں ذکر کیا تھا تو یہ آج ہم بات کریں گے 5 جنریشن کے بارے میں جو کہ نکل کیا تھا ہے 5G اب یہاں دیکھو 5G کا جو فنڈہ ہے وہ کمپلیٹلی سمپل ہے کوئی اس کے اندر روکیٹ سائنس نہیں ہے یہ بسکلی ایک طرح کا نیٹورک ہوتا ہے جس طرح کا آپ کا موبائل فون نیٹوک ہوتا ہے اسی طریقہ سے ایک نیٹفرک جو کہ انٹرنیٹ ک suppose میں آپ سے بات کرتا ہوں اس طریقے سے یہاں کام کرتا ہے weaker کہ اس کے اندرہ وبسیکلی یہ سیل سیٹز پر کام کرتا ہے اگر جو نیٹورک ہم نیٹورک ہم سیل فون کے اندروں کو ڈرینٹوک ہم اس کے اندروں کو اپنے وجہا رکھتے ہیں آپ Oak teria آپ ٹب تک یوز کر پائیں گے جب تک آپ گھر میں ہوگا اگر آپ نکلتے ہو گھر سے باہر یا پھر گھر کے دور جاتے ہو تو یار وہ جو سکنل ہے وہ آنا بند ہو جائیں گے اور آپ کو جو انٹرنیٹ ہے وہ کمپلیٹلی فلوپ ہو جائے گا لیکن اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں نا 5G ٹکنالوجی کی طرح 5G تو بیسکلی آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایسے مطلب ایریاز میں یوز نہیں کرتے جہاں پر ٹاورس ہے ہی نہیں ان جنگہوں پر آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو شہر کی بچوں بھی یوز کر سکتے تو جہاں پر جو سیل فون ٹاورس ہیں وہ لگے ہیں اب یہ سپیڈ جو ہے وہ کافی اس کے اندر مل جاتی ہے کمال والی لیکن یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں لیٹنسی کی تو لیٹنسی بسکلی اس کے اندر ملتی تو کم ہی ہے لیکن وہ جو ہے وہ اتنی کم نہیں ملتی مطلب نارمل کم ملتی ہے اب یہ ذرا بات کرتے ہیں کہ آخر 5G ٹکنالوجی یہ کس طریقے سے کام کر دیا ہے اب یہ دیکھو میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک نیٹورک کی اب یہ نیٹورک بسکلی انٹرنیٹ بسکلی ایک ن اور آپ کے آئی پی اٹس پر لاکر سینڈ کر دیتی ہے آپ جو ہے وہ ایزیلی اپنا موائل فون میں دیکھ پاتے ہیں لیکن یہاں میں آپ سے بات کرتا ہوں فائیو جی نیٹورک کی طوری فائیو جو ٹکنالوجی وہ یوز کرتی ہے سیل سائٹس کو مطلب یہ کہ جو چیزیں ہم سیل فون کے اندر ہم یوز کرتے ہیں مطلب سیل فون کے اندر جو بات چیت کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہی نیٹورک یوز کرتے ہیں اسی فائیو جی کے اندر تاکہ ہمارے جو بسکلی دیلیز ہیں وہ کافی کم ہو سکے ہیں اب دیکھو یہ کام اس طریقے سے کرتا ہے نا کہ فائیو جی ٹکنالوجی کے اندر ہم لیتے ہیں سیل سائٹس کو کام میں اور دیکھو سیل سائٹس نے اس طریقے کی سائٹ ہوتی ہے کہ مان کے چلو گیا آپ ایک بسکلی ایک نیٹورک کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہو اب اگر آپ کے پاس ایک ہی نیٹورک ہے اس نیٹورک کے ساتھ میں دس لوگ کنیکٹڈ ہیں اور جو اس کا نیٹورک کی کپیسٹی ہے وہ بھی صرف دس لوگوں کی ہے تو اس کے اندر آپ کو جو بسکلی پ ڈیلیز کے وہ کافی دیکھنے کو پڑ سکتے ہیں کیوں کیا آپ کا جو نیٹورک کی ٹوٹل کی پیسٹی ہے ہینڈل کرنے کی وہ بھی صرف دس لوگوں کی ہے اور آپ ٹوٹل جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ بھی صرف دس لوگ ہیں مطلب یہ کہ اگر دس سے بڑے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیلیز ہیں وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اب اس کے اندر سیل سائٹس ہے بسکلی یہ فائیو جی ٹکنالوجی کے اندر یہ کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مان لو کہ اس کے اندر اس نے بنا رکھے اس کے اندر بریک کرنے کے بعد میں آپ نے جو بسکلی آپ کا نیٹورک ہے جو بھی آپ کا بسکلی جہاں سے بھی آپ کو ڈیٹا لانا ہے یا جہاں سے بھی آپ کو ڈیٹا ریسیف کرنا ہے اس جگہ سے آپ نے وہ فائیو ٹکنالوجی اس کو کام ملیا اور اس کے اندر جو ڈیلیز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو کم ملیا اب یہاں جو بسکلی ہے یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے اس سے پہلے آپ سے میں نے آئی ڈیم کے بارے بات کی تھی یہ جو ڈاؤن لوڈ سے ایک ٹکڑوں میں ڈ بنا ہے ہر نیٹوروں میں دو دو بندے بھیج دیا ہے اس طرح مانکے چلوں کہ ہر نیٹوروں میں دو دو بندے بھیج دیا ہے اب دو دو بندے بھیج دی اس طرح کی زیارہ آپ کے دلیز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے جو آپ کی نیٹورک کی کمیشتے وہ بھی کافی بڑھ جائے گی اور جو سپیڈ سے وہ مل جائے گی آپ کو کافی کمال بالی تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ فائیو ٹکنالوجی یہ کچھ اسی طریقے کا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو فائیو کے بارے میں ض پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی stay blessed stay inspired